جفر مشاہد عریف حسین کی روک و بڑھتا ہے اسم اللہ رحمن امید علامتیں کے لئے ایک دفعہ صلوات بیشتے ہیں انبیاء المرسلین نبینا سیدنا بالقاسم محمد روحی وارواہنا لطراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی عدائے مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشر لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقا قولی اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحقین والقرآن المجید وما قلقت الجنہ والانساء اللہ لیعبدون سلوات بیت محمد وآلہ محمد وآلہ محمد اجزان محترم آپ جانتے ہیں کہ ماہ زکاة جو ہے وہ چل رہا ہے اور جو ہے وہ گیارہ زکاة کی تاریخ ابھی ایک آت دن پہلے گزری ہے جو ولادت امام رضا علیہ السلام ہے اور یہ ایام زکاة کا مہینہ پہلی زکاة جو ہے وہ ولادت حضرت ماسومہ چونکہ ان کی بہن ہے اور یہ دونوں بہن بھائیوں کی ایام کو دہ کرامت کہا جاتا ہے کہ یہ کرامت کے دس دن ہے بہرحال اسی موضوع کے انوان سے چند جو چیزیں ہیں وہ آپ کے خدمت میں پیش کرنی ہیں گو کہ بہرحال اس ٹائم عالم اسلام میں ایک عزا کی کیفیت ہے اور تقریباً ہر ملکوں نے جو ہے وہ بہرحال یوم سوک کیونکہ اتنی بڑی ہستی کہ جو اتنے سارے مسلم ممالک کے اندر جو حق کی آواز تھی اور ہمیشہ ہر پلیٹ فارم پر اسلام کی اور انسانیت کی اور اتحاد بہن المسلمین کی گفتگو کرتے رہے اور بہرحال حادثہ حادثہ ہے اور زندگی میں حادثے ہوتے ہیں لیکن کچھ شخصیتیں اتنی ہوتی ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہیں اور یہ جس بندے سے بھی بات کی ہے وہ ڈپریشن میں ہے اس حادثے کی وجہ سے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں ایسا کام کرتا ہے کہ اس کی روح بزرگ ہو جاتی ہے اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کی روح اور بھیل جاتی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ کبھی اتنا غور فکر نہیں کرتے ہوں گے ایسی شخصیت کے بارے میں جس طرح شہید قاسم کی سلمانی کی شخصیت تھی یا ہمارے ہاں استاد سپت جعفر کی شخصیت تھی کیونکہ یہ شخصیتیں جب بدن میں روح ہوتی ہے تو قید ہوتی ہے لیکن جیسی روح بدن سے نکلتی ہے تو وہ عالم پہ محیط ہو جاتی ہے کیونکہ ابراہیم رئیسی خادم امام رضا رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ حرم امام رضا کی جو تولیت تھی جو منیجمنٹ تھی بہت عرصے تک ان کے پاس رہی ہے اور اتفاق یہ دیکھیں کہ جس دن انہوں نے حلف لیا تھا وہ بھی امام رضا کی ولادت تھی اور جو شہید ہوئے ہیں وہ بھی امام رضا کی ولادت میں تو یہ حسن تفاق نہیں ہوتا خدا کی ہر چیز پلین ہوتی ہے بس رابطہ ہونا ضروری ہے کہ یہ رابطہ انسان اپنی زندگی میں اور کسی کے جانے سے دنیا رکتی نہیں ہے کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے امام نے کربلا میں یہ کر کے دکھایا کہ ظاہری طور پر دنیا سے جانے سے فنا نہیں ہوتا بلکہ انسان باقی رہتا ہے تو بقا اگر چاہیے تو اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دو اور جو اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دے تو پھر وہ لا مقاں اور لا زمان ہو جاتا ہے تو یہ ہماری زندگی کے لیے تجربات ہیں کہ اگر ہم اپنے آس پاس دیکھیں کیونکہ دیکھیں زندگی تو ہر کوئی گزار رہا ہے تو زندگی لوگ گزار کے چلے بھی جائیں گے اصل یہ ہے کہ ان احادیث کا مصداق بنے انسان کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد یہ آئمہ علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں وہ حدیث مولا کے فرمان سے جو اپنی صحبت کو اور موتر کرتا ہوں کہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زندہ ایسے رہو کہ لوگ تم سے ملنا چاہیں اور جب تم مر جاؤ تو لوگ تم پر گریہ کریں خب یہ دیکھیں کہ کیا ہماری زندگی ایسی ہے کیا ہم ایسا جی رہے ہیں کہ لوگ ہم سے ملنا چاہتے ہیں یا ہم اگر کسی سے ملیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں ازان مہترم خب یہ بڑی نعمتِ الہی ہے ہم بعض اوقات ظاہری سٹیٹس کو ظاہری چیزوں کو شاید اپنے لئے مقصد سمجھتے ہیں لیکن یہ دنیا بہرحال اس دنیا میں تو وہ نہیں رہے جنہوں نے اپنے آپ کو رب وکم العالیٰ کہہ دیا دنیا کسی کو نہیں روکتی ہے خب دنیا کا اپنی خاصیت ہے کہ دنیا کو کس طریقے سے انسان گزارے جو اس دنیا کو سمجھ گیا اسی کے پاس بہشت کی چابی ہے لیکن جو اس دنیا میں کھو گیا اور اسی میں اپنی جرنٹ ڈھونتا رہا تو وہ چابی تک نہیں پہنچوائے گا تو ہم اپنی زندگی کو کیسے گزارے ہیں یہ بس چند معروضات آپ کی خدمت میں دونوں بہن بھائیوں کی تھوڑی تھوڑی سی زندگی سے فضائل جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے پہلے کچھ اسا حضرت فاطمہ معصومہ آپ جانتے ہیں کہ پروردگار جو ہے وہ لطف اور کرم انسان پر کرتا ہے تو انسان کی شخصیت نکھڑتی ہے لیکن اس کرم کو حاصل کرنے کے لیے کیپیسٹی بھی چاہیے یعنی ذرفیت چاہیے یعنی انسان نے کچھ ایسا کیا ہو کہ اس کے اوپر فضل آتا رہے اب آپ دیکھیں کہ خواتین بہت ساری ہیں عالم اسلام کے اندر بھی ہیں اور خاص طور پر اہلِ بیت علیہ السلام کی کہاں بھی ہیں خواتین بہت ساری ہیں کیونکہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ اچھی خاصی ہے 37 to 39 ان کے فرزند ہیں لیکن ایک بیٹا امام ہے بہرہ وہ تو معصوم ہے لیکن اس کے علاوہ ایک یہ بیٹی ہے کہ جن کو خداوند مطال نے درجہ دیا اب وہ پہلے تو معارفت حاصل کریں کہ وہ درجہ کیا ہے پھر دیکھیں کہ وہ درجہ حاصل کیسے ہوتا ہے تاکہ ہم پریکٹیکلی اپنی زندگی میں دیکھیں اہلِ بیت اور امام کے جو فضائل ہے نا وہ بری زندگی فضائل ہے بہت سارے ایسے فضائل ہیں کہ جس کو ہم فالو نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ہم اکثر بیان بھی کرتے ہیں ممبروں سے فضائل تو ہیں لیکن کچھ کیا بلکہ ایک بہت بڑا حصہ فضائلتوں کا ایسا ہے کہ جو ہم بیان نہیں کر پاتے وہ وہ ہے جسے ہم فالو کر سکتے ہیں یعنی مساکت اور پر حضرت علی نے در خیبر کو دو انگلیوں سے اکھار دیا بڑی فضائلت ہے کوئی نہیں کر پا ہے لیکن ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے ہم دو انگلیوں سے نہیں در خیبر اکھار سکتے ہم سے تو اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھلتا تو ہم در خیبر کہاں سے اکھارے لیکن ہاں امام علی ہر رات ہزار رقات نماز پڑھتے تھے ہر رقات ہزار رقات ہر شب نماز پڑھتے تھے خب یہ اس کو فالو کیا جا سکتا ہے لیکن اب ہم ہزار رقات تو نہیں پڑھ سکتے مطلب میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ پڑھ سکتے ہیں یقینہ میں اپنی بات کر رہا ہوں تو ہم کم سے کم ون پرسنٹ تو فالو کر سکتے ہیں ون پرسنٹ ہزار رقات کا کتنا ہے دس رقات ایک وطر ایڈ کر دیں تحجد کی نماز ہو جاتی ہے یہ وہ فضیلت ہے جسے آپ فالو کر سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں اس میں آپ کی عطاعت کر رہا ہوں یہ اور بہت ساری چیزیں تو بی بی معصومہ سلام علیہ علیہ کا جو درجہ ہے کچھ حدیث آپ کی خدمت میں بیان کروں کبھی جب یہ دنیا میں نہیں آئی ہے تو خود امام معصوم یعنی چھٹے امام بیان فرما رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کا جو حرم ہے وہ خانہ قابہ مسجد الحرام ہے رسول خدا کا جو حرم ہے وہ مدینہ منورہ ہے ہمارے جد امیر المومنین کا حرم کوفہ ہے اور ہم سب اہل بیعت کا حرم کم ہے اور اس طرح ابھی بی بی پیدا نہیں ہوئی ہے کہہ رہے کم ہے بہت جلدی ہمارے خاندان میں ایک بیٹی پیدا ہوگی جس کا نام فاطمہ ہوگا اور وہ وہاں دفن ہوں گی اور جو ان کی معرفت کے ساتھ زیارت کرے گا جنت اس کے اوپر واجب ہو جائے گا معرفت کے ساتھ یعنی معرفت امپورٹنٹ ہے یعنی پہچان امپورٹنٹ ہے شناخت امپورٹنٹ ہے کہ یہ کون ہے یہ ہستی کیا ہے کہ مطلب ایک ایسا کام کریں آپ دیکھیں نا آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں کہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنی زندگی میں عمل کرنا بڑھتا ہے اور ہر عمل قبول نہیں ہوتا وہ عمل جو قبول ہے اسے عملِ صالح کہتے ہیں اور جب انسان عملِ صالح کرتا ہے تو روح بلند ہوتی ہے اور جب روح بلند ہوتی ہے تب وہ جنت میں جانے کے لائق ہوتی ہے لیکن یہاں پر وہ خاتون کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ ایک زیارت آپ کو یہ سارے کام کو لائٹ ایرز میں پوری کر دیتی ہے تو یہاں آپ کا میرا کمال نہیں ہے یہاں کمال اس خاتون کا ہے کہ اللہ نے دو پوائنٹس ہیں جو بڑی تیزی سے کیونکہ وقت نہیں ہے مغرب تک میں ختم بھی کرنا ہے دو پوائنٹس ہیں جو ہم پریکٹیکلی اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں پہلی چیز ہمارے استاد فرماتے ہیں یہ درجہ ان کو کیسے ملا پہلی چیز ان کی زندگی میں قرب الہی ہے یعنی اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا قرب الہی یعنی اپنے آپ کو خدا کے قریب اب میں خدا کے قریب کیسے ہوں خدا کسی جگہ پر ہے یعنی میں پورٹوں چلا جاؤں یہاں سے ڈرائف پہ لے کے وہاں نہیں خدا کوئی مقام میں تو نہیں رہتا خدا جو ہے وہ کسی جگہ پہ تو نہیں رہتا وہ تو خدا ہی نہیں جو اگر کسی مقام میں رہتا ہو خب تو پھر یہ کہاں جاؤں میں یہ قربت کیسے حاصل کروں خدا کی تو خدا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں اس کا مطلب ہے کہ وہ قریب ہے میں قریب نہیں ہوں میں اس کی میں اسے محسوس نہیں کر پا رہا وہ تو قریب ہے اب کیا چیز ہے جو مجھ اس سے دور کر رہی ہے اجزان مہترم وہ غفلت ہے مثال کا دور پر آپ ہائی وے بگاڑی چلا رہے ہیں آپ کو احساس ہو جائے کہ جہاں آپ کو یہاں پتا ہے احساس ہو جائے کہ کیمرہ لگا با ہے پولیس کڑی بھی ہے آپ کو احساس ہو تو آپ کیسے گاڑی چلائیں گے صحیح احتیاط سے چلائیں گے اور انسان کو احساس نہ ہو کیمرے لگے ہو تو آپ کو کیا آئے گا جرمانہ آ جائے گا چلانہ آ جائے گا اسی آیت اللہ عزمہ بحجت فرماتے تھے اگر تمہیں خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تو تم کبھی بھی گناہ نہیں کرو گے خدا کے وجود کا احساس ہو جائے یہ نہیں تمہیں پتہ ہے اللہ حقہ خدا کے کیمرے چومیس گھنٹے ہون ہیں خدا تو نہ اس کو نیند آتی ہے نہ ہونگ آتی ہے اس کے تو کیمرے ہون ہیں ہم آئی طرح کے کیمرے نہیں ہیں اور زوم بھی کرتے ہیں وہ اندر تک جاتے ہیں اس کی نیت کیا تھی اوپر اوپر تو ہم ایک دوسرے کو بڑے محبت سے مل رہے ہوتے ہیں اندر کیا ہے خدا اسے بھی جانتا ہے اس کا کیمرہ بہت زوم ہے اس کے پکسل پھٹتے نہیں ہیں خدا جس جو کائنات کا خالق ہے جو خبیر ہے ہر خبر رکھتا ہے علیم ہے بصیر ہے یعنی علم اس کے پاس دیکھ اس کے کچھ سب جو ہم رنگوں کو دیکھ رہے ہیں ملینز کلر ہم دیکھتے ہیں یہ کس نے ہمیں دیئے ہیں ذانب ہوتا ہے خدا ہے یہ سب یہ رنگ خدا کے رنگ ہے جب انسان کو احساس ہو جائے نا تو انسان خدا کی قربت حاصل کر لیتا ہے اور جب انسان قربت الہی میں آئے تو ضروری نہیں ہے کہ مثلا آپ نے جی ہے وہ سجدے ہی سجدے کرنے نا وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے وہ ہزار سجدوں سے ایک سجدہ اگر معرفت کے ساتھ انسان کر دے تو آپ دیکھیں سبحانہ ربی یلعالہ وابحمد خب یہاں یہ قربت ہے کہ انسان کو احساس ہو کہ میں اس کے سامنے کیسے کھڑا ہوں جب آپ کہیں جوب کرتے ہیں کسی شخص کا اعترام کرتے ہیں کسی محبت کرتے ہیں کوئی بزرگ تو آپ اس کے سامنے کیسے اعترام سے رہتے ہیں تو کیا ہم اسی اعترام کے ساتھ نماز میں رہتے ہیں اللہ و اکبر جب کرتے ہیں کیا اپنی سوچوں کو لیفٹ رائٹ کرتے ہیں یہ پریکٹس کی ضرورت ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نہیں کر سکتے نا پریکٹس چاہیے توجہ جیس طرح ہر چیز میں آپ پریکٹس کرتے ہیں اس میں بھی تمرقض چاہیے کنسنٹریشن انسان اپنی ڈیولپ کرے تو انسان کو پتا چلے کہ ہاں پروردگار تو ہے اور ویسے بھی آپ جیسے کہ انہوں نے بھی اشار پڑے اور بہت تمام نے ماشاءاللہ خود ان سب کی توفیقات میں ضافہ فرمائے عزیزان محترم انسان جو ہے نا جب دنیا کے دروازے اس کے پر بند ہو جاتے ہیں نا تب اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ اب وہ دروازہ کھلے گا کہ جو بند نہیں ہوں جس کا ابھی آپ یہاں پہ ہیں جیسے بہت سارے لوگوں کے پیپرز ہیں کسی کے یہ ہیں تو آپ دیکھتے ہیں یار کوئی اچھا وہ ملے وکیل اچھا ملے ٹھیک ہے نا جس کا پاس اچھا وکیل ہو یا کہتا ہے اس کا کام بہرحال دنیا کا ہے کہ وکیل اچھا ہو تو سارے کام نکال دیتا ہے اور خدا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ جو مجھے اپنا وقیل بنا لے اللہ 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 جس کا خدا وقیل بن جائے جس کا خدا مینیجر ہو جائے وہ اس کو کسی سی ٹینشن ہے لیکن ہم اتنے وہ ہیں مجبور اور اتنے فسے ہوئے کہ ہم بہت جلدی ہماری تاریں ٹوٹ جاتی ہیں چیزیں سنتے ہیں تھوڑے جرباد جو ہے وہ اصحاب پہمبر ایسی تھے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب ہم آپ کے سامنے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مطلب ہم کس وعدی میں ہیں لیکن جیسے ہی بہار نکلتے ہیں تو وہی دنیا تو خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد خود فرماتے ہیں کہ اگر تم ہر وقت اس حالت میں رہو تو ملائکہ تمہارے ہاتھوں کے بوسے لیں آکے لیکن اس کی پریکٹس چاہیے چھوڑے نہیں ہو سکتا ہے کبھی نماز میں حال پیدا ہو جائے کبھی رات کو سجدے میں کیفیت پیدا ہو ہو اس کو حاصل کریں اجزانہ ہماری زندگی گزر گئی ہمیں رات کی تاریخی میں خدا کی بہرگہ میں گریہ نصیب نہیں ہوا آپ سوچیں انسان کی زندگی گزر جائے اسے لذت مناجات نہ ملے یعنی مناجات کیا ہے مناجات کسی کہتے ہیں مناجات کہتے ہیں سرگوشی کو ویسپرنگ کو آہستہ بات کرنے کو انسان رات کی تنہائی میں اس سے آہستہ بات کرے یہی سب کچھ ہے ایک لاکھ چوبیس ازار کس لیے آئے تھے لا الہ اللہ کے لیے آئے تھے اتنی ساری تکلیفیں جو آئمہ نے اٹھائیں نبی کبھی کشتیوں میں رہے کبھی زندانوں میں رہے کبھی کھوئے میں رہے کس لیے تھے کہ انسان لا الہ اللہ کہے اور اگر وہی لا الہ اللہ اس کی زندگی میں نہ ہو یعنی خدا نہ ہو تو پھر امام حسین علیہ السلام دعرفہ میں کیا ارشاد فرماتے پروردگار جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا تو اگر وہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے یہ قربت جب انسان قریب ہو جائے تو پھر اسی حالت میں رہتا ہے اور جب خدا کسی کو اپنی قربت دے دے تو پھر دنیا اسے پکڑنا چاہے اسے نہیں پکڑ سکتی اس کی پرواز کو نہیں رکھ سکتی یہ اس خاتون کو خدا نے نصیب کیا آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں 110 ملکوں کے طالب سٹوڈنٹس دیفرنٹ لینگویجز میں وہاں سے علم حاصل کرتے ہیں اور پوری دنیا میں نور کی طرح پیغام کو پہنچا رہے ہیں کیسی خدا نے اور جنت میں حدیث ہے جنت کے آٹھ دروازے تین دروازے کم میں کھلیں گے تین دروازے کم ایسے ہی اٹھایا جائے گا ہوتھ پھوٹ نہیں ہے اس کی یعنی کیا اس خاتون نے اپنی وجود کو خدا پر قربان کیا ہے خدا ہم سب کو بی بی معصومہ کی زیارت نصیب فرمائے آپ جب وہاں جائیں انشاءاللہ تو آپ کو احساس ہوگا کہ جو پیس ہے انٹرنل پوری دنیا میں بھی پوری دنیا میں گمتے پھرتے رہتے لیکن جیسے ہی حدود کم میں داخل ہوتے ہیں ایسا انسان اس پیس میں آتا ہے جس کو شاید لفظوں میں بیان کیوں عرفہ کہتے ہیں کہ کم کو نور نے گھیرا ہوا ہے اور یہ مشاہدہ کرنا پڑتا ہے یہ مطلب یہ تو جب تک آپ مشاہدہ نہیں کریں جب تک آپ اس کو محسوس تو یہ ہے قربت کا نتیجہ اور ہمارے پاس تو ویسے بھی جو پوچھا ہے انہی کے در کی خاک ہمارے پاس نہ علم ہے نہ کچھ سب انہوں نے دیا ہے سب انہی کا کرم ہے اور ہم تو وہیں سے جب آتے بھی ہیں تو خاک کو اپنے ماتھے پہ لگاتے ہیں کہ بی بی لوگوں نے یہ کہنا ہے کہ یہ کم سے آیا ہے تو ہمیں تو کچھ نہیں آتا عزت تو آپ ہی کی ہے تو دیکھیں کہ انہوں نے دنیا لوگوں کے دلوں میں کیا عزت ڈالی گئی ہے یعنی ان کا کرم ہے تو یہ قربت آپ حاصل کر دوسری چیز جو بی بی کی زندگی میں اس کے بعد پھر میں امام اشتم کی خدمت میں آذر ہوں دوسری چیز ہے وہ ولایت اور امامت کا ڈیفنڈ کرنا ہے بی بی مدینہ میں تھی بڑے آرام سے تھی لیکن بھائی کیونکہ بھائی نہیں ہے امام ہے وقت کا تو ان کے لیے مدینہ چھوڑا فرمائیے یعنی خود معصوم کے الفاظ ہیں جو ہم نے اب آپ دیکھیں کہ اسی کے اندر الفاظ ہیں پھر آگے بڑھتے چلے جائیں میرا سلام و آپ پر آپ ولی کی بیٹی ہیں میرا سلام و آپ پر آپ جو ہے وہ ولی کی بہن ہے میرا سلام و آپ پر آپ ولی کی پھپی ہیں یعنی تین امام ہیں باپ بھی امام ہیں بھائی بھی امام ہیں اور بھتیجہ بھی امام ہیں یعنی ولایت نے گھیرا ہوا ہے تو جو ولایت کے لیے قدم اٹھاتا ہے خدا اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے آپ کے سامنے جیسے آپ نے بیوی زینب سلام اللہ علیہ کے اشار بیان کی فارسی کا جو مصرہ ہے کربلا کربلا میمان اگر زینب نہ بود کربلا کربلا میں رہ جاتی اگر حضرت زینب نہ ہوتی یعنی ولایت کے لیے قدم اٹھایا تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں خب ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کیا کر رہے ہیں امام ایک ہی ہے میں بہت سارے عدیان کو پڑھا ہے بدزم کو پڑھا ہے ہندو عظم کو آپ کرسٹین آیٹی دیکھ لیں جو دیکھ لیں حتیٰ جو دوسرے لوگ ہیں کافی عدیان دنیا کے ان سب میں آخری زمانے کی جو ایک ہی ہے کہ لیکن qualities ایک ہی ہیں ہمارے اور اہل سنت کیا فرق صرف اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے ہم کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکے لیکن جب ظہور فرمائیں گے تو جگینا پیدا ہو کی آئیں گے تو اب وہ آنے والا ایک ہی ہے ہمارے زمانے کا امام وہ ہی ہے رسول خدا کی حدیث ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جہالت کی موت مر آئے تو ہماری اپنے امام کی معرفت کتنی ہے اور ہم اپنے امام کے لئے کیا کر رہے ہیں ہم سے یہی سوال پوچھا جائے ہم سے دیکھیں یہ سوال نہیں پوچھا جائے کہ کہ کوفہ میں کیا ہوا کربلا میں کیا ہوا مدینہ میں کیا ہوا نہیں دوہزار چوبیس میں پورتگال میں آپ رہتے تھے آپ نے اپنے امام کے کیا 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 اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں آپ کچھ کر سکتے اگر کچھ نہیں اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے وجود پہ تو کام کر سکتے اپنے گھر کو دیکھیں امام جب آئیں قرآن کے حکومت ہے اگر ابھی قرآن میرے اوپر حکومت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا میرے گھر میں قرآن کی حکومت ہے کہ نہیں ہے قرآن کتنا ہے میرے زندگی میں ہم جو حدیث سکلین پڑھتے ہیں کہ خود آخری سرکار نے کیا فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑا ہوں ایک قرآن اور ایک اترہ تہل بیت جو ان دونوں کو تھامے گا وہ حوض کوسر میں مجھے ملے گا تو اب اگر امام ابھی ظاہری طور پہ نہیں تو قرآن تو ہے تو کیا قرآن کو ہم نے تھاما ہوا ہے اپنی زندگی میں کیا ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کیا ہم قرآن پہ تدبر تفقر کرتے ہیں عزان محترم کلام الہی ہے دنیا جان کے ووٹس اپ چیٹ انسٹاگرام ٹک ٹک کتنا نے کیا ہو جائے گا ایک دفعہ چلیں پڑھ لی صبح شام اگر آپ خبریں پڑھ لیں تو قیامت میں خدا آپ کو کھڑا کر گئے تھوڑی پوچھے کہ چلو بھائی انکر بن جاؤ خبریں پڑھو نہیں خدا میرے کلام کو کتنا پڑھا تم اور وہ کلام تمہاری زندگی پہ کتنا تاثیر کیا محسان محترم کلام الہی ہے علی المال قرآن والقرآن تو ہم کتنے مہدب بیٹھیں گے تو قرآن ہمارے پاس ہے تو قرآن کے سامنے دو جانوں بیٹھا کریں قرآن کو سنا کریں یہاں تو ٹی وی پہ قرآن آرہا ہو تو انسان چینل چینج کر رہتا ہے کہ بید بھی نہ ہو جائے بھائی اپنے کانوں کو قرآن قرآن کی لذت سے معنوس کریں ہم کیوں نہیں اچھے اچھے کاری ہیں دنیا میں کتنے بہترین لوگ قرآن پڑھتے ہیں کہ کیا کاری ہیں زبردست ہیں خوب انسان توڑا سا اپنے آپ کو اسے محسوس کرے ایسا نہیں وجود سیونٹی فائف پرسنٹ پانی ہے اور یہ سائنس نے پروف کیا ہے کہ پانی کے مولیکیول سب سے بیسٹ اس فارم میں آتے جب ان کی سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے انسان کم از کم سن تو سکتا ہے گاڑی میں خوب اپنے آپ کو عادت ڈالیں خوب یہ ہے کہ کم از کم ہم اپنے وقت کے امام کے قرآن کے قریب جائیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا بغیر موف کیے آپ بولیں گے پروردگار دنیا میں تو کچھ نہیں دیا آخرت میں جنت دے دے تو پروردگار بولے گا میں نے تمہاری دنیا بھی اچھی دی تھی تم نے خود خراب کی یہاں پر امام رضا کا اللہ صلی اللہ محمد امام رضا فرماتے ہیں خدا خدا نے کہا جو میرے کم دیئے رسک پر راضی ہو جائے میں اس کے کم عمل کو قبول کر لوں گا جو میرے کم دیئے رسک پر اس کا مجھے نہیں آپ کوشش نہیں کریں محنت نہیں کریں محنت کریں انسان وہ محنت کر رہا ہے لیکن رکاوٹ بھی ہوتی ہیں بعض وقت انسان کا کوئی نہ کوئی عمل بھی رکاوٹ بن جاتا ہے خدا رازق ہے حضرت موسیٰ کو جب حکم ہوا کہ موسیٰ چھوڑو یعنی اپنے گھر باہر کو چھوڑو اور جاؤ تو حضرت موسیٰ جان لگ ہے تو حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار میرے گھر والوں کا کیا ہوگا کہ حضرت شعب کی بیٹیاں بیٹی سے ان کی زواج ہوئی تھی کہا میرے گھر والوں کا کیا ہوگا تو پروردگار نے کہا موسیٰ اسا کو پتھر پہ مارو جب پتھر پہ مارا پتھر ٹوٹا تو اس کے اندر کیڑا تھا کہا موسیٰ ہم اس کیڑے کو غزہ دے سکتے ہیں تو ہم تمہاری اولاد کو بھی رسک دے سکتے ہیں خب جب یہ انسان کو ہو تو انسان کوشش کرے لیکن کہیں نہ کہیں انسان اپنے عمال کو دیکھے عزیان مہترم بہت سارے لوگ ہم سے کہتے ہیں مولانا صاحب کو رسک کے لئے عمل بتائیں تو ہم سارے جتنے عمل بتاتے ہیں فجر کی نماز سے جو اپنی صبح کو سجدہ الہی سے نہ کرے اس کا دن کیا گزرے گا جو صبح ہو تو انسان سجدہ کرے اور آپ یقین کریں ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہے بہت لوگوں کو انسان رشتوں میں چیزوں میں اتنا پھز جاتا ہے اس کو اندازہ نہیں ہوتا جب انسان قبر میں جائے گا تب اس پڑا پشتا ہو گا کہ وہ بہت کچھ کر سکتا تھا لیکن اس نے اپنا وقت جایا کر دیا اور اس لئے قیامت کو یوم حسرت کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز پلٹ کے بہتر انسان کی یہی دنیا ہے ازان محترم چند دنوں کی زندگی ہے اس کی کتنا کام کیا ہمیں تو پتا بھی نہیں لوگ ہوں کتنا کام کیا ہوگا انہوں نے لیکن پھر بھی چلے گئے ہر آدمی نے جانا ہے کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں دنیا موقت ہے temporary ہے بس میں یہاں آیا ہوں ایک دن کے لیے کیا زبرزرز بیلڈنگ ہے بریج بنا ہے اور ہم اپنی زندگی میں کھڑے میں اور بیچے تھی ٹریفیک آ رہا ہے اور ہمیں آواز نہیں آ رہی اور ملائقہ کہہ رہے ہیں اس کو کیا ہو گیا ہے یہ آگی کیوں نہیں بڑھا ہماری کیفیت یہی ہے ازان مہت تو یہاں بارال ہم اپنے آپ کو بہتر کریں اور امام حشتم جو آپ جانتے ہیں کہ امام کی ایک حدیث سے میں امام کی طرف گفتگو لہذا سلوات بیج محمد وعالم اللہ اللہ محمد 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 ایک نجف میں میرا علی ہے ایک علی راہ میں ہے محمد ہم پلا دونوں کی فضیلت خودرت کے میدان میں مولا رضا اور مہد یہ دی پرک یہ معمولی ہے ایک قرآن کھلا رکھا ہے ہے روح 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 اترم آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک شخصیت کا اپنا ایک اورہ ہوتا ہے ایک اپنی کیفیت ہوتی ہے خدا ہم سب کو مشہد مقدس کی جارت نصیب فرمائے مشہد جو ہے وہ ظاہر ہے ولی نعمت خود امام رضا ہیں امام کے بہت سارے القاب ہیں امام کا ایک لقب رعوف ہے مہربان ہے اور ہر مہربان ہے لیکن امام کی مہربانی خاص ہے یہ وہ لوگ کے جو امام سے متصل ہوتے ہیں جو وہاں جاتے ہیں ان کو اندازہ ہے کیونکہ ہم تو بہرحال اسی در سے جو ہے وہ سب کچھ ملا ہے اور زیارت پہ اور اس کے بعد یہ سب توفیق ہوئی رعوفت جو ہے وہ اہلِ بیت کے اندر ویسی بھی ہے کرم کرنا کریم ہونا اور امام کی جو کیفیت ہے وہ بالکل ہی مختلف ہے امام جب مدینہ سے خوراسان جا رہے تھے جب امام کو لے کے جا رہے تھے تو راستے میں نشاپور آیا نشاپور کے آج بھی وہاں امام کے قدم کی جگہ بھی ہے اور چشمہ بھی ہزار سال سے بہرہ ہے تو وہاں کہتے ہیں کہ بہت سارے اہلِ سنت کے تانشور وہاں موجود تھے ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے امام سے ریکویسٹ کی کہ اپنے جد سے یعنی پیمبر سے ایک حدیث بیان کریں تو سب کاغذ کلم لے کے بیٹھے ہوئے تھے تو امام نے حدیث بیان کی اس حدیث کا نام جو ہے انوان وہ سلسلہ تو زہب ہے یعنی سلسلہ کہتے ہیں چین کو اور زہب کہتے ہیں گولڈ کو گولڈ کی چین یعنی کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن کو یہ عنوان حاصل ہے کیونکہ یہ حدیث جو ہے وہ ایک کے بعد ایک کے بعد رسول خدا تک جاتی اور پھر رسول خدا سے خداوند مطال تک تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بابا سے سنا انہوں نے اپنے بابا سے اور یہ کرتے کرتے مولا امیر سے اور پھر انہوں نے رسول خدا سے اور رسول خدا نے حضرت جبرائیل سے اور حضرت جبرائیل کو خداوند مطال نے یہ فرمایا کیا فرمایا کہ قلمہ لا الہ الا اللہ یہ جو لا الہ الا اللہ کا قلمہ ہے یہ میرا قلعہ ہے یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا قلعہ ہے اور جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا یعنی جو لا الہ اللہ اللہ کہہ دے گا وہ میرے قلعہ میں آپ کے سامنے مثال کے ذور پر کوئی ہندو ہے وہ کافر ہے کتنی اس کی مشکلات ہیں اس کی زندگی پہلے کیا ہوگی خود اس کے اندر نجاست ہے باطنی بھی ہے مطالعہ آپ کافر کا کھا نہیں سکتے یہ سو مسائل جو ہوتے ہیں آپ کے لیکن جیسے وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے اس کے سارے پچھلے گناہ خدا معاف کر دیتا ہے یعنی کیا مطلب یعنی تم لا الہ الا اللہ میں داخل ہو جاؤ تم میرے عذاب سے بچ جاؤ گے یہ کہا امام نے اور امام کی سواری چلنے لگی اب سب کے کاغذ اور کلم وہی موجود تھے اب یہ ہو جائے کہ امام کچھ کہیں گے تو امام نے اپنی سواری کا پردہ اٹھایا اور کہا کہ اس قلعے میں داخل ہونے کی شرائط ہیں اس قلعے میں داخل ہونے کی اور میں ان میں سے ایک شرط ہوں یعنی امام نے بڑے خوبصورتی سے یہ بتایا کہ دیکھو سسٹم الہی جو ہے نظام الہی ہے اس میں اسی سسٹم سے داخل ہونا ہے اور یہ جو امامت ہے اس کی بارہ آپ قرآن سے دلیلیں دے دیں یا آپ باقی دلیلیں لوجیکل ریزننگ امام کی بہت امپورٹنٹ ہے مظہر آپ ہو سکتے ہیں بھئی آپ تو شیعہ میں پیدا ہو گئے اللہ کتنا ایک پنجدن کتنے پانچ امام کتنے جی با وہ بچے کو ایسی یاد ہوتے لیکن عقائد جو ہیں وہ لوجیکل ہونے چاہیے آپ کے پاس لوجیکل ریزننگ ہو کہ امام کی ضرورت کی ہو آج دنیا میں دنیا کے سارے سسٹم فیل ہو گئے کمینزم سوسلزم کیاپٹلزم آپ کے سامنے جو دنیا میں فلسطین میں حالات آپ کے سامنے دنیا اتنی کچھ کری نہیں پا رہی سوائے کچھ لوگوں کے تو دنیا میں اویکننگ ہو رہی ہے دنیا میں حق کے لوگ متلاشی ہیں لیکن حق کون دے گا کیونکہ انسان کی جبلت میں جو ہے نا مفاد پرستی ہے یعنی جب میں کوئی کام کروں گا کہیں نہ کہیں اپنا فائدہ تو اگر اس طرح ہو تو پھر خدا کا سسٹم کیسی چلے گا تو پروہدگار تو نا ایک لاکھ چوبے زار کو بھیجا گی اس لیے اس لیے کہ یہ ایک دوسرے کو ماریں کٹیں کرپشن کریں چوریاں کریں نہیں تو کیسے ایک بلڈنگ منائے آپ بہترین جبردست بہت اچھی بلڈنگ ہو ہائی ٹیک بلڈنگ ہو پھر لوگوں کو وہاں پہ آفس دے دیں یا ریائز دے دیں پھر آپ چھوڑ دیں اس بلڈنگ کو تو عقل نہیں کہے گی کہ بھائی کوئی کمیٹی بنا دیں کوئی آرگنائزیشن بنا دیں کوئی کمپنی بنا دیں کوئی تو ہو کہ اتنا سسٹم جو بنائے اس کو چلائے تو صحیح آگے جن کو آپ دیں گے ان کو تو چلانا نہیں آتا وہ آگے آتے جائیں گے وہ تو خراب کر دیں گے تو جب ہم ایک چھوٹی سی کمپنی یا چھوٹی سی پروڈک بناتے ہیں تو ہم ساتھ میں ایک اس کے کوئی نہ کوئی پمفلٹ کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹ دیتے ہیں اور کمپنی کہتی ہے اگر اس طرح استعمال نہیں کیا تو ہماری گیرنٹی نہیں ہے تو جب ہم یہ سوچتے ہیں تو کیا وہ جو حکیم ہے وہ جو حکمت رکھتا ہے جس کے بڑا علم کسی کے پاس نہیں ہے کیا وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کے سسٹم کو آخری نبی کو بھیج کے بے نبی تو کوئی نہیں آئے گا تو کیا اس سسٹم کو ویسی چھوڑ دے گا عقل نہیں مانتی ہے کہ کوئی سسٹم ہو اور وہ سسٹم اللہ کی طرف سے ہو نہ لوگوں کی طرف سے ہو لوگ ظاہری کر سکتے ہیں لوگ باطن کائنات کو موو نہیں کر سکتے اور امام کا تعلق صرف ظاہری حکومت سے نہیں ہے جانے محترم امام کا تعلق باطن کائنات سے ہے یہ جو مطلب قرآن میں آیت ہے جب سور قدر میں پڑھتے ہیں تنزل الملائکت ور روح پوری ننزلہ میں کہ ملائکہ جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں کب شب قدر میں اور ایسا نہیں کہ جب پیمبر تھے تب نازل ہوتے ہیں نہیں تنزلو جو ہے وہ present continuous ہے جو form ورب کی وہ present continuous ہے یعنی ہو رہے ہیں ہر شب قدر میں نازل آتے ہیں کس کی اوپر آتے ہیں میرے اوپر آتے ہیں آپ کی اوپر آتے ہیں کس پر یہ ملائکہ آتے ہیں یعنی کوئی تو ہے جو ان ملائکہ کو ریسیف کر رہا ہے کوئی ہے تو وہ جو اللہ کا نمائندہ ہو جسے خدا منتخب کر دے اور وہی حل ہے ابھی آپ کے سامنے دنیا کی جو حلات ہیں جب تک وہ نمائندہ نہیں آئے گا جب تک یہ دنیا میں ادالت نہیں ہو سکتی اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے عقائد میں حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا ہے اور حضرت عیسیٰ بھی پھر تشریف لائیں گے اور یہ خود بھی جانتے ہیں کرشن بھی جانتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ تشریف لائیں گے وہ حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں ہم امام کا اور یہی وجہ ہے کہ بوری دنیا میں بہت بڑا کرشن جو ہوگا وہ جب حضرت عیسیٰ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو یہ سب کنورٹ ہو جائیں گے اس لئے بڑی ذمہ داری ہے کہ جب آپ کسی ایسے ملک میں رہ رہے ہوں تو آپ اسلام کے امبیسیڈر بھی ہیں اگر آپ تبلیغ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنا کردار ایسا بنائیں کہ جسے دیکھ کر اسے اسلام پر حرف نہ آئے کم از کم بولے ہاں اس میں دفعہ تو یہاں بہت ضروری اخلاق انسان کا اچھا ہو تو یہ امام جو ہے نا لوجیکلی یہ ہے کہ سسٹم ہے ایسا اور وہ بہرحال لگی مرضی ہے کہ کب وہ اناؤنسٹ ہو یا ایسے لیکن باطن کائنات میں سسٹم وہی موو کر رہا ہے اگر امام نہیں ہوتے تو یہ اس طرح کے دنیا کے حالات ہیں یہ نہیں ہو سکتے تھے جو ہو رہے ہیں فلسطین دنیا کا اسلام گیم چینجر بنا رہا ہے پوری دنیا کو بدل رہا ہے اسلام تو کوئی تو ہے جو پیچھے مومنٹ چلا رہا ہے اور وہ اب بھی ہے کہ بہرحال میری امام ہمارے جو اقائد ہیں ہمارے جو اپنے تھیولوجی ہے کہ بہرحال امام سے ملاقات بھی ہوتی ہے کسی کو امام کو دیکھتا بھی ہے وہ بھی ہے کہ بہرحال انسان کے اپنی توفیقات میں سے ہے کہ انسان امام کو امام کی قربت کیسے حاصل کرتا ہے امام حشتم جو ہے امام نے اپنی زندگی وہاں گزاری اور بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ بہت سارے میں کچھ حدیثیں آپ کی خدمت ملایا تھا جو میں امام کی پراکٹیکل ہم اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں ایک عالم دین بتا رہے تھے کہ ایک شخص تہران میں تھا اور وہ بینکرپٹ ہو گیا بہرحال اس نے کسی سے انویسمنٹ کی ہوئی تھی اور سب ڈوب گیا وہ بچارے کے بات کچھ پیسے نہیں تھے بہت پریشان تھا اس کی زوجہ نے کہا کہ مشہد جاؤ اور امام رضا کی خدمت میں جاؤ یعنی وہاں جا کر جو ہے وہ کرو تو اس نے کہا میرے پاس تو وہاں جانے کے بھی پیسے اس نے ارینج کی ہے بھیج دیا اب یہ وہاں گیا تو وہاں بہرحال جیسے وہ نماز پڑھی دعا کی مولا میری مدد کریں اور یہ کریں جیسے باہر نکلنے لگا جہاں جھوٹے لینے تھے تو اس نے دیکھا اپنے جیب میں کہ جو پیسے اس کے بعد جانے کے تھے وہ بھی گر گیا تو بچارہ پھر دوڑتا ہوا امام کی خدمت میں کہا کہ مولا میں تو لینے آیا تھا تو میرے پاس جتے وہ بھی چلے گئے اب اسی افسردگی میں چل رہا تھا تو کارپٹ پیٹ پاؤنٹ اکرایا تو ایک سکہ پڑھا ہوا تھا سکہ اس نے اٹھا لیا باہر نکلا تو ابھی بھی آپ جائیں تو باہر فون بوت لگے ہوتے ہیں اب تو خیر کم ہو گئے لیکن پہلے بہت فون تھے وہ سکہ ڈالیں تو فون کال ہوتی تھی جیسے باہر ملکوں میں اب کیونکہ وائٹ کالر شخص تھا بھیق نہیں مانگ سکتا تھا کسی سے سفید پوش تھا تو اس نے بولا میں کیا کروں تو اس نے بولا یہ سکہ ہے یہ فون بوت میں ڈالتا ہوں مشہد کا کوئی رینڈم نمبر ملاتا ہوں اور کسی کو کال کرتا ہوں وہ مجھے جانتا بھی نہیں ہوگا اور اسے مدد مانگتا ہوں بھائی مجھے تھوڑے سے پیسے دے کہ میں واپس جاس ہوں تو اس نے ایک نمبر ملایا آگے سے سکس نمبر فون اٹھایا کہا کہ میں ایسا ایسا ہے اس نے پوچھا کہاں کھڑے ہو اس نے بولا میں فلانے گیٹ کے پاس ارم کے کھڑا ہوں اس نے بولا وہیں رکو میں آتا ہوں کچھ منٹ کہتا ہے گزرے پندرہ بیس منٹ بعد ایک بڑی گاڑی آئی اور اس میں سے شخص نکلا کہا آپ فلانے کہاں چلیں گاڑی بٹھایا اور شہر کے پوش ایریے میں رہ گیا مہنگے ایریے میں تروازہ کھلا گاڑی اندر سین میں جا رہی ہے کافی بڑا گھر وہاں اترا تو دیکھا بھار سین میں ایک شخص کرسیو بیٹھا ہے اس کے پاس پہنچا تو اس نے پوچھا کہ تم نے ہی فون کیا تھا کہاں کہاں بیٹھو بیٹھا کہاں کیا مسئلہ ہے کہاں مسئلہ کچھ نہیں ہے مجھے تو پیسے چاہیے نہیں نہیں تمہارا مسئلہ کیا ہے تمہاری پرابلم کیا ہے تو کہتا ہے کہ وہ میرا انویسمنٹ تھی اور دوب گئی کہاں کتنی انویسمنٹ تھی کتنا لوگوں کو پیسہ دینا ہے تو اس زمانے کے ساتھ سے بڑی اماؤنٹ تھی دو سو میلین اس نے وہیں چیک نکالا اور ٹو ہنڈر میلین کا چیک کھٹا اور کہا کہ یہ واپس بھی نہیں دینا اب یہ پریشان ہے کہ یہ ماجرہ اتنی دیر میں جوان لڑکا آیا اس نے چائے وائے رکھی اور یہ چائے پیا پھر نے بھولا تمہیں نیا کام شروع کرنے کے لیے کتنا پیسے صحیح ہے اس نے بھولا اتنے میں ہو جائے گا اس نے پھر ریکارڈ چیک کٹا کہا جب ہو جائے تو یہ بے شک تم تو اس نے بھولا کہ بھئی آپ کون ہیں اور یہ کیا ہے سب ماجرہ تو اس نے بھولا کہ یہ جو چائے لے کے آیا تھا نا یہ میرا کلوتا بیٹھا ہے اس کو ایک ایسی بیماری ہو گئی میں پھر اتنا پیسہ میں نے دنیا بھر میں اس کا علاج کر آیا آخری علاج کے لیے میں اسے انگلستان لے کے گئے یعنی یوکے اور وہاں اس کے کچھ ٹیسٹ ہونے تھے اگر وہ ٹیسٹ پوزیٹیو آ جاتے سارے تو اس کا علاج ممکن نہیں تھا ایک ایک کر کے جب تین ٹیسٹ ہوئے تو تین پوزیٹیو آئے تو میں اس ہسپٹل کے سہن میں آیا اور وہی سے میں نے امام رضا سے اپنے آپ کو متصل کیا میں نے کہا یا امام رضا ہوں آپ کا ہم شہری یعنی آپ کے شہر میں رہتا ہوں لیکن آپ کا اچھا ظاہر نہیں ہوں یعنی ہر وقت نہیں آتا لیکن مولا میرے بیٹے کو شفا خدا سے دلوا دیجئے میں آپ کے ایک ظاہر کو اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہا ایسی میں بات میں امام کی متصل تھا رو رہا تھا تو وہ شخص جو لیپ کا تھا دوڑتا وہ آیا کہ جو آخری دو ٹیسٹ تھے اور ہم پریشان ہیں کہ کیسے نیگڈیو آئیں کہا ہمیں دوبارہ سارے ٹیسٹ کرنے پڑیں گے کہا اس نے سارے ٹیسٹ کی تو سارے نیگڈیو ہو گئے یعنی اس کو گویا بیماری تھی ہی نہیں تو وہ عجیب سا کہہ رہا اس دن جب میں واپس آیا ہوں کہا میں اس دن سے اس ایک ظاہر کو ڈھونٹ رہا ہوں حرم جاتا ہوں کبھی باہر کھڑا ہوتا ہوں آج جب تمہارا فون آیا نا تو میں سمجھ گیا کہ آج امام نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے اجزان مہتر توصل متصر رعوف ہے امام یہ اپنے آپ کو بہرحال انسان اپنے آپ کو دیکھیں یہ اس لیے کہ چیزیں چیزیں جو ہیں نا وہ زمانے اور مقام کے اندر نہیں لیمیٹڈ آپ یہاں بھی رہتے ہیں آپ یہاں سے امام کو حدیعہ بھیجیں درود کا سرعوات کا زیارت پڑھیں امام کی امام رعوف ہے خود امام کی حدیث امام فرماتے ہیں جو میری زیارت پہ آئے گا خورا سان میں اس کی تین جگہ زیارت پہ آؤں گا تین جگہ زیارت آؤں گا امام کی زندگی ہے ازان مہترم ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہماری زندگی میں ہمارا کردار ہمارا اخلاق کیسا ہے امام تو دیکھیں ایسے ہیں کہ کوئی بھی ان کے آتا ہے کوئی بھی حد تا آپ دیکھیں امام کی علقاب زامن آہو یعنی کیا آہو کس کو کہتے ہیں ہرن کو کہتے ہیں یعنی ہرن کی زمانت دی واقعہ کتنا مشہور ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک شکاری نے ہرن پکڑ لیا اور جو ہے وہ اس کی اب بچہ جو ہے وہ امام کی کہتے ہیں اس میں آیا اور اس نے وہاں سے وہاں پر حرم کے بار آ کر کڑے ہو کر امام سے اپنی زمان میں جو بھی کہا تو امام اس شکاری کے باز گیا اور کہا کہ اس کو جانے دو ہرن کو اس کا چھوٹا بچہ اس کو اس نے دودھ بلانا تھا وہ کہلے گا میں اس کو کہاں سے جانے دوں میں نے تو اس کی وہ کیا ہے اس کا اپنا بچہ بھی بڑا معذور تھا اس شکاری کا کہتے ہیں امام نے بولا کہ میں زمانت دیتا ہوں اس ہرن کی یہ واپس آئے گا اب اس نے کہا اچھا تو آپ پھر بیٹھیں کہا وہ چلا گیا ہرن چلا گیا اتنے میں اس کا جو بچہ معذور تھا امام نے اس پہ ہاتھ رکھا وہ ڈھیک ہو گیا اور پھر اس نے دیکھا کہ واقعا ہرن واپس آیا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے یعنی جو جانور کی زمانت دے دے وہ اپنے چاہنے والوں کی زمانت کیوں نہیں دے گا بس یہی ہے کہ انسان کو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے ازانے محترم خدا ہمیں صبح علامت عباد عبائی رضوان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مشہد مقدس میں تھا اور لوگ آپ جانتے ہیں کتنے بڑے عالم تھے تو ایک شخص آیا ان کا ہاتھ چومنے لگا تو ان کا میرا ہاتھ مت چوموں کہا کیوں کہا اس سہن حرم کی سہن کی جو مٹی ہے نا میرے سے زیادہ کہیں مہنگی ہے حرم کی شفا اتنان اتنان بہتر بنائے زندگی یہی ہے آیت اللہ مہدی نعراکی جو ہیں جن کی کتاب ہے اردو کے اندر بھی کتاب ہے وحالحال اس کو مطالعہ کریں اردو کے اندر ہے جو اخلاق کی کتاب ہے اور ان کے فادر نے وہ کتاب لکھی دی کہ اردو کے اندر ہے وہ جامع سعادات ہے کہ اس اخلاقی باتیں ہیں انسان کو اخلاق کیسا گزارنا چاہیے اب لیکن ہم نے زندگی میں کبھی اخلاق کی کتاب ہی نہیں پڑی کہ انسان کو ہمسائیوں کے ساتھ کیسے رہے انسان اپنے ایمپلوئیس کے ساتھ کیسے رہے انسان معاشرے میں کیسا رہے اخلاق کی چیزیں اور اسلام میں اخلاقیات ہیں آپ دیکھیں نا رسول خدا کی زندگی کیسی تھی مدینہ کے بچے کہتے تھے کہ کبھی بھی ہمیں رسول نے پہل کرنے کا موقع ہی نہیں دیا سلام میں کیسا اخلاق تھا یہاں کوئی بچہ سلام نہ کرے ہم دیکھیں آپ کو ہمارا اخلاق کہاں ہیں تو ہم اپنے اخلاق کو تو یہ جو کتاب ہے یہ جامعہ و سعادات یہ خلاصہ ہے جو کتاب ان کے والد نے لکھی تھی ملہ احمد ناراکی نے ملہ مہدی ناراکی نے تو یہ جب انہوں نے کتاب لکھی تو عربی میں تھی تو یہ نجف گئے زیارت پہ تو جب علماء کو پتا چلا یہ آئے ہیں تو علماء نے بڑا اعترام کیا کیونکہ کتاب بڑی فیمس تھی بہت سارے لوگ آئے ایک عالم دین ان سے ملنے نہیں آئے اور وہ عالم دین جن کا نام تھا مہدی بہر العلوم جو خود بہت بڑے عالم دین تھے یعنی ان کی فضیلت میں بس ایک جملہ کہ ان کو جو علم تھا نالج وہ وقت کے امام نے سینے سے لگا کے ٹرانسفر کی تھی اتنا علم تھا وہ نہیں آئے تو انہوں نے کہا کہ میں خود ان کی خدمت میں چلتا ہوں تو آس پاس جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں ان کو آنا چاہیئے تھا کہا نہیں وہ سید ہیں بزرگوار ہیں میں ان کے پاس اب وہ گئے درس دے رہے تھے درس دیتے دیتے سلام کیا درس ختم ہو گئے اٹھ کے چلے گئے کوئی بات نہیں کیا انہوں نے پھر تھوڑے دنوں بعد انہوں نے کہا کہ میں پھر جاتا ہوں تو جو آس پاس ہوتے ہیں انہوں نے کہا کیا کر رہے ہیں مولانا کافی اتنا کتنا آپ اپنے آپ کو گئے ان کا نہیں وہ سید وہ بزرگوار ہے پھر گئے پھر درس دے رہے تھے پھر درس ختم ہو اب اٹھ کے چلے گئے پھر یہ زیارتوں پہ گئے نجف سامرا کازمین اور کربلا زیارت کر کے واپس اب آئے تو واپس آنا تھا انہوں نے تو انہوں نے کہا کہ میں پھر چلتا ہوں اب آس پاس جو تھے انہوں نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ وہ آپ کے توجہ ہی دے رہے ہیں آپ جو ہیں وہ جائے جا رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں سید ہے بزرگوار ہے اب جب یہ نکلے ان کو جانے کے لئے اور ان کو خبر ملی کہ یہ آ رہے ہیں تو وہ ننگے پون دوڑتے ہوئے گلی کے کونے پہ آئے اور ان کو لے کے گئے اور ان کو بٹھایا پھر بات سید ہوئی پھر ان سے پوچھا کہ آپ پوچھیں گے نہیں کہ آپ دو دفعہ آئے اور میں نے آپ سے صحیح طرح بات نہیں کی کہا نہیں مجھے نہیں پتا کہا اصل میں میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے وہ اخلاق آپ میں پایا جاتا ہے کہ نہیں جاتا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی اللہ محمد خوزانے مہتران خوب ہم بعض وقت باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن کیا ہمارا عمل اور کردار ہماری باتوں کو ظاہر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اشاہ کے دور ہم باہر بہت اچھے ہیں لیکن ہم گھر میں کیسے ہیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ہیں باہر بعض وقت انسان اتنا السلام علیکم التماس دعا جزاق اللہ ساری عربی جنی آتی یہ آدمی بول رہا ہوتا ہے گھر جائے اور ذرا سی بات کچھ ہو جائے تو کیسا باہر آتا ہے آدمی خب یہ اتضاد ہے پرسنیلیٹی کلیش ہے یا بچہ آپ کے سامنے ہو بچہ آپ سے ایک دفعہ آپ سے بولے تین دفعہ بولے آپ کا ٹیمپریمنٹ کیسا ہے بچے کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے اگر نفس کو تربیت چاہیے نفس اس کھوڑے کی طرح ہے کہ جسے جنگل سے پکڑا جائے اور جب تک اسے مہار نہ ڈالی جائے تو یہ نہیں سیکھتا اس پر مہار ڈالنی پڑتی ہے اور نفس کا تعلق احادیث کی روشنی میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی تربیت کریں تو اس کا تعلق لکمے سے ہے آپ کھاتے کیا ہیں اور کیا کھا رہے ہیں کس طرح کھا رہے ہیں اگر خواہشات ہیں تو پھر خواہشات کا لکمہ جب اندر جائے گا تو پھر ہر چیز میں خواہش پیدا ہوگی حدیث جو بہت بڑی حدیث ہے وقت نہیں ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں حدیث عنوانِ بسری کہ جو چھٹے امام نے فرمائی ہے نفس کی جہاں گفتگو آئی ہے ریاضتِ نفس میں یہ نہیں ہے کہ آپ تذبیر بیٹھیں مسجد میں بیٹھے جائیں چلا کاٹیں بیٹھ کے نہیں نفس کی تربیت شکم سے ہے بہت امپورٹنٹ ہے جس نے اس پر کنٹرول کیا وہ اپنے نفس کو قابو کر سکتا ہے خب یہی چیز ہے کہ انسان غلطیاں آپ کبھی اپنی زندگی میں مطلب خدا نہ کرے کہ آپ کو غلطی کرتے ہوں میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ جب میں غلطی مجھ سے کوئی ہوتی ہے کتائی ہے تو فوراں سکروٹننگ کرتا ہوں کیا میری زبان نے کچھ کہا تو نہیں کیا میری آنکھوں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا کیا میرے کان گناہ تو نہیں کر گئے کہ یہ جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی ریزن ہے یا کہیں میں نے کچھ ایسا کھایا ہے جو صحیح نہیں تھا تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے بعض وقت آپ یہاں رہتے ہیں مسائل ہیں مشکلات ہیں کھانا حلال ہونا حرام ہونا بہت سوچ چیزیں مشکلات ہیں جہاں آپ کی زندگی میں کچھ فائدے ہیں تو بہرحال مشکلات بھی ہیں ظاہر ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان چیزوں کو توجہ انسان انسان کرے کہ انسان ہر جگہ نہ سوچے کہ چلو یار میں بسم اللہ پڑھ لوں کھالو تو وہ اللہ حلالی کر دے گا سب کچھ نہیں ہے جانے محترم جو حلال ہے وہ حلال ہے جو حرام ہے اور بہت ساری چیزیں باطن میں تحصیل ڈالتی ہیں باطن میں مثلا بسار ایک طور پر اگر ہمارے تو استاد ایسے فرماتے تھے جس دن تمہاری تحجد قضا ہو جائے سمجھ لینا تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تحجد قضا ہو گیا استغفار کرنی چاہیے قرآن کی آیات بھی ہیں پرودگار کہہ رہا ہے کہ استغفار میں جلدی کیا کرو کیوں کیونکہ خدا اتنا مہربان ہے کہ خدا اپنے بندے کے گناہ کو اپنے فرشتوں سے بھی چھپاتا ہے اور کچھ گھنٹوں تک ملائکہ کو گناہ لکھنے نہیں دیتا کہ شاید یہ توبہ فوراں توبہ یہ نہ سوچے ہم تو اچھے ہی نہیں ہے ہم کیا نماز پڑھیں گے ہم کیا کر رہے ہیں بھائی کوئی بھی اچھا نہیں ہے ہر آدمی کہیں نہ کہیں گلتی کر رہا ہے اگر آپ کو یہ توفیق ہو رہی ہے کہ آپ شرمندہ ہیں سمجھ لیں آپ پر خدا کا کرم ہے خدا نے آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑا نہیں ہے یہ ضروری ہے آج جس دور میں اجزان محترم بس آخری ایک حدیث اور آپ سے لطماز سے دعا نماز کا وقت بھی توڑی دیرے لیا گئی ہے اجزان محترم یہ وہ دور ہے کہ جس میں صبح انسان با ایمان گھر سے نکلتا ہے اور جب پلڑتا ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے یہ وہی دور ہے یہ ایسے ہی ہے آتا انسان نماز پڑھتا ہے دیکھیں کہ انسان کے بات کیا ہے ابھی موبائل کھولا اب کہیں تو نہیں ہم تو مولانا صاحب کے کلپ سن رہے ہیں لیکن بھائی سارے کلپ تو مولانا کے نہیں ہیں کوئی کچھ آ جائے گا تو آپ ہاتھ رک رہا ہے یا چھوڑا ہے اس کو ایمان فوراں چلا جاتا ہے اتنی محنت کی نمازیں پڑھیں ہی سارا گھر میں گئے نمک بالا اوپر نیچے ہوا نمک کھانے میں یا کچھ ہوا وہی سارا سب نکل گیا خب یہ بہت ضروری ہے تو اس لئے ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں اور نگفتگو کو اختتام کروں آپ کی بہت محبتیں خدا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آلے عمد و عجل عجزان محترم بہرحال یہ تو بی بی کے نام کا سینٹر ہے اور انہی کے صدقے میں سب کچھ ہے یہ نام ان کے لئے لوکلز کے لئے بڑا امپورٹنٹ ہے شاہ صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی پہلے کیمرے لگے ہم دیکھتے تھے لوکل گھومتے تھے کوئی فاتمیاں کیونکہ یہاں شہر بھی ہے اور وہاں چرچ بھی بنا گا ہے تو بہرحال ان کو اس نام سے محبت ہے تو وہ یہاں سے گزرتے ہوئے اسی اعترام میں یہاں سے جھکتے ہوئے جاتے ہیں کہ بہرحال یہ سب انہی کی صدقے میں اجزان محترم امام رضا اسلام فرماتے ہیں کہ دیکھیں اسلام جو ہے اسلام اسلام فرسٹیج ہے اسلام سے جو اوپر ہے وہ ایمان ہے یعنی پہلے آپ نے اسلام لانا ہے پھر اس کے بعد ایمان لانا ہے کیونکہ قرآن میں ہر جگہ ایمان والوں کو مخاطب نہیں کیا گیا اور خاص زگوں پر ایمان یا ایو اللہزین آمنو اے وہ لوگ جو ایمان لے کر ورنہ قرآن کہہ رہا یا ایو ناس اے لوگو لوگو الگ ہیں ایمان والے الگ ہیں اب اسلام جو ہے ایک قومن ہے سب اسلام اب امام فرماتے ہیں کہ اسلام سے اوپر کا درجہ جو ہے وہ ایمان ہے یعنی جو انسان ایمان لے کر آتا ہے ایمان انسان کو اور اپگریڈ پھر ایمان فرماتے ہیں کہ ایمان سے ایک اور درجہ جو اوپر ہے وہ تقوی ہے یعنی متقی ہونا یعنی بریزگار ہونا فرق ہے اب ایک شخص جو زہمت کرتا ہو محنت کرتا ہو قرآن کہہ رہا ہے دو لوگ برابر نہیں ہیں جو آگے بڑھا ہے السابقون السابقون جو خیر خیرات کر رہا ہے جو نیکی کر رہا ہے وہ دوسرے شخص سے بہتر ہے تقوی کے سادے معنی یہی ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں حلال انجام دے اور حرام دور رکھے واجبات کو انجام دے اور محرمات کو سمپل ڈیفنیشن تقوی کی یہی ہے پھر امام فرماتے ہیں کہ خدا نے حضرت آدم کی اولاد کو یقین سے بڑھ کر کوئی چیز عطا نہیں کی اگر انسان کو یہ یقین کا سوفیر اس کے اندر انسٹال ہو جائے نا اب مجھے پتا تو ہے میں نے مرنا ہے یہ تو مجھے پتا ہے نالج ہونا الگ ہے یقین ہونا الگ ہے جب یقین ہو جائے تو پھر اس کی لائف چینج ہو جاتی ہے آخرت ہے پتا ہے ایمان بھی ہے جارے ورنہ پھر مسلمان نہیں ہوں لیکن یقین کے لیول پر ہوں کہ قیامت میں کیا ہوگا میرے ساتھ یہ بہت محنت کرنی پڑتی یقین کے منزل پہ پہنچنا آسان نہیں ہے اب دیکھیں اور پھر ازنِ الہی کہو ہر جگہ سے جس جس کا جہاں جہاں حصہ تھا وہ جڑ کے کیوں کیا حضرت ابراہیم نے ایسا کیوں کیا حضرت ابراہیم چاہتے تھے کہ میں میں اتمنان ایسے نہیں کہ خدا میں اللہ کے نبی ہیں اتمنان یقین مولا کائنات کیا فرماتے ہیں فرمدگار اگر سارے ہجاب میرے سامنے سے ہٹ بھی جائیں تو میرے یقین میں کمی آنے والی نہیں ہے یعنی اس یقین کی منزل پر ہے فرمدگار اپنی زندگی میں یہ یقین حاصل کریں کہ ہم نے جانا ہے اصل مالک وہ ہے یہ یقین ہو جائے نا پھر آپ کی زندگی کے سارے غم ختم ہو جائیں سب ختم رشتوں کے مسائل یعنی آپ چیزوں کو چھوٹا دیکھیں گے آپ الجیں گے نہیں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ آپ کا امتحان ہو رہا ہے اور اللہ کے ولی امتحانوں کے اوپر قدم رکھ کے گزر جاتے ہیں گزر جاتے ہیں یقین ہے اللہ محمد بہرحال وہ جملہ کہ آخری وقت بھی ہے اور کربلا والوں کہ جب سواری جا رہی تھی کاروان تو امام نے جملے کہے انہا لیلہ و انہا لیلہ تو پیچھے ایک جوان تھا میں قربان اس جوان پہ جاؤں ہماری زندگیاں ہماری اولادیں اس جوانِ علی اکبر پہ قربان ہوں جو شبیہ پیمبر تھے وہ کیا کہتے ہیں بابا آپ نے یہ جملہ کیوں بولا کہا کہ میں نے جو ہے وہ میری آنکھ لگی تو میں نے دیکھا منادی ندہ دے رہا ہے کہ موت اس کاروان کے پیچھے ہے تو اس جوان نے کیا پوچھا کہا بابا کہ ہم حق پہ نہیں ہیں کہا نہیں بیٹا ہم حق پر ہیں اب آپ دیکھیں اس جوان کا یقین کہا بابا جب ہم حق پر ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے یقین یہ تھا یقین ازان مہترم اس یقین کو ہم اپنی زندگی میں بہرحال حاصل کریں ازان مہترم اور اس کی بہرگاہ میں سرخ روح اور بہرحال آپ بردیس میں ہیں آپ کے لیے خدا دے مطال آسانیہ فرمائے نماز مغرب تھوڑی دیر رہ گئی یہ دست دعا بلند کرتے ہیں کہ پرددگار تجھے واسطہ امام رضا علیہ السلام کا امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل عطا فرما ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما حاضرین جو بیٹھے ہیں ان کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما جو یہاں جس جس مقصد سے آیا ہے پرددگار انہیں کامیابی عطا فرما جو بیرزگار ہیں انہیں اس کے حلال عطا فرما جن کے اور بہر مسائل ہیں جن کے جتنے بھی مسائل ہیں پرددگار تجھے واسطہ امام رضا کا رعوف میں امام ہیں ان کے صدقے میں ان کی تمام پریشانیوں قدور فرما عالم اسلام میں جو پریشانی ہیں خاص طور پر فلسطین غذا میں پرددگار ان مظلوموں کی حمایت فرما پرددگار جو عالم اسلام میں نقصان ہو گیا ہے ان ہستیوں کے آغا رئیسی اور ان کے عرفاقہ کے جانے سے پرددگار اس نقصان کو ہمارے لئے جل سے جل پورا فرما ان شہدہ کے درجات کو بلند فرما پرددگار ہماری آخبت بخیر عطا فرما ہمیں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما پرددگار ہمیں حج جمعہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما ہمارے مرومین کی مغفرت فرما ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے اقباق قرار دے اللہ اور خاص طور پر جو لوگ یہاں پر ہیں کہ آپ اس لیڈی فاطمہ میں جو لوگ بہرحال پڑتے ہیں اپنا حصہ ڈالتے ہیں کسی بھی طریقے سے کوئی کھانا بنا رہا ہے کوئی ویڈیو کر رہا ہے کوئی آڈیو صحیح کرتا ہے کوئی اندر کام کرتا ہے آپ سب ماشاءاللہ آپ کی اپنی کمیونٹی ہے اور خاص طور پر شاہ صاحب جو بہرحال اتنی کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھے علماء یہاں بہرحال تشریف لائیں اور ایک ایک زہمت بہرحال کرتے ہیں جو کہ بہرحال باعث رحمت ہے ان کے لیے ان کی ان کی فیملی آپ سب کی فیملیوں کے لیے جو جو جہاں جہاں یہاں نہیں بھی ہے ہمارے دوست پر باب جو اس سینٹر کے ساتھ منشلک ہیں پروہدگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما انہیں اپنی بارگاہ سے عجر کسی رہتا فرما اللہ مرزکنا زیارت الحسین